مرشی کی افریقی ملک تنسانیہ میں کرونا وارس کا عجیب روپ سامنے آنے لگا لیبوٹری نے بکری کویل کے بعد پپیتے کے نمونے میں بھی کرونا وارس مصبت قرار دے دیا گیا تنسانیہ کے صدر جان میگو فولی نے شک گزرنے پر پکری اور اس کے بعد پپیتے کا خفیہ طریقے سے نمونہ کرونا ٹیسٹنگ لیپ میں بھیجوایا جس کا حیران کن طور پر نتیجہ مصبت آ گیا لیکے روز صدر جان میگو فولی نے تنسانیہ کی نیشنل ہیلتھی بوٹری کے سربراہ کو عہدے سے برطرف کر دیا ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے تجربے کے طور پر ایسے نمونے لیپ میں بھیجوایا جن کو کرونا نہیں ہو سکتا تھا کرلی بوٹری نے ان نمونوں میں کرونا کے مصبت ہونے کی ریپورٹ دے دی تنسانیہ کے صدر کا کہنا تھا کہ انہوں نے غیر انسانی چیزوں اور جانوروں سے لیے گئے نمونوں پر انسانوں کے نام لکھ کر لیپ میں بھیجے جن کو کرونا مصبت قرار دیا گیا ان میں کوئل بکری اور پپیتا شامل تھا لیکو فولی کا کہنا تھا کہ کرونا کے نام پر انتہائی گھٹیا کھیل کھیلا جا رہا ہے جس پر سیکیورٹی فورسز کو تحقیقات کرنے کا کہہ دیا گیا ہے انہوں نے غیر ملکی امداد سے متعلق بھی تشویش کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ آنے والی ہر غیر ملکی امداد ضروری نہیں کہ قوم کے لیے بہتر ہو لیبارٹری پر تحقیقات کی وجہ سے اتوار کے بعد سنزانیہ میں چار سو اسی کرونا متاثرین اور سترہ ہلاکتوں کے بعد اب تک کوئی نیا کیسٹ رپورٹ نہیں ہوا